اسلام علیکم کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں تو جی آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہیں دیگی مٹن کڑائی جو کہ بہت ہی مزے کی بنے گی عید کے حوالے سے تو یہ بہت ہی مزے کی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑائی لیں گے اس پہ ہم آئل ڈال دیں گے ایک کپ آئل لیں گے ہم تو کڑائی میں ایٹ کر دیں گے جی اور یہ میرے پاس پیاس ہے ان کو میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لی بھی ہے ان کو ایٹ کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جی تو یہ دیکھیں پیاس کو میں نے رکھتی ہے فرائی ہونے کے لیے جب تک یہ فرائی ہوتے ہیں ہم سیکنڈ سٹپ کی طرف آ جاتے ہیں یہ میرے پاس ہے مٹن میں نے لیا وے ایک کلو مٹن ہے اس میں میں دالوں گی ایک کپ دہی یہ میرے پاس دو سو گرام دہی ہے ٹھیک ہے یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس میں لائے رحمان بھی اس کے بعد میں آپ کو سپائسز بتا دیتی ہوں یہ سب سپائسز ہیں اس میں ہری مرچیں ہیں تین ہری مرچیں میں نے اس کو میں نے بریگ چاپ کر لیا اس میں میں نے زیرہ لیا ہے وان ٹی سپون حلدی لیا ہے ہاف ٹی سپون پیپرک کا پاوڈر لیا ہے وان ٹی بل سپون اس میں میں نے دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون لال مرش لیا ہے کٹی وی وان ٹی سپون اور دھنیا لیا ہے وان ٹی بل سپون یہ تب تمام سپائسز میں ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کیا نام میں اچھی طرح سے دہی میں مکس کر دیں گے ٹھیک ہے چلی ملتا آگ دیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں اچھی طرح سے مکس کر دیتی سارے سپائسز کو مکس ہو جائے جیiche پیاس ملتا ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم کڑائی میں ایڈ کر دیں گے سب کو جی تو یہ دیکھیں تمام سپائسز میں نے مکس کرنی ہے اس میں ٹھیک ہے جی اب اس کو میں سائٹ پہ رکھ دوں گی جب تک ہمارا پیاز فرائی ہو رہا ہے تو پیاز کی طرف آ جاتے ہیں یہ دیکھیں پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کو نکالیں گے اس کو اسی طرح کریں گے کرنے کے بعد ہم اسی کے اندر ایڈ کر دیں گے جی تو فرینڈ یہ دیکھیں پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ان کو میں نے نکال دیا آپ اس کو تھوڑا تھنڈا کریں گے اس کے بعد ہم مطن میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں تھرڈ سٹیپ کی طرف یہ ہے ٹیمارٹر ان کو میں نے لیا ہوئے تین ٹیمارٹر ہیں میڈیم سائز کے ان کو میں نے باری کاٹ لیا ہوئے اب اسی اوائل میں یہ ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیみ اب ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے اچھی طرح سے گر جائیں جب یہ گر جائیں گے پھر ہم مطن اس میں ایڈ کریں گے اسے دیکھیں تو ہمارے اچھی طرح سے جب یہ گر جائیں گے پھر ہم اس میں مطن ایڈ کریں گے اب ہم چین نہیں کریں گے ادرک لسن بھی ہم بعد نہیں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی اس کی طرف آ جاتے ہیں پیاس کو مچھی طرح سے سوڑ لیتے ہیں مطلب میں ایسر دیں گے اس کے لائے رحمان رہی ہیں اس طرح سے نسکر لیں گے اسی کے اندر اور جب آپ اپنے گھر بنائیں گے آپ کو بھی بہت مسا آئے گا اس ریسپی میں کیونکہ اس کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیور بے پھل ڈیفرینٹ ہوتا ہے آم مطلب سے یہ دیکھیں فائرہ شروع ہوگے یہ دیکھیں بے پھل گل میں ہے اس کو اورم تھوڑا سا کر لیں گے کہ اچھی طرح سے یہ گل جائیں اور جب یہ گل جائیں گے پھر ہم اس میں مطلب کریں گے پھر ہم بھی کریں گے اس کو جی تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے فائے ہو چکے ہیں میں نے اس میں ادھر کلپن ڈال جیا ہے وان ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب وہ بھی اچھی طرح سے فائے ہو رہا ہے ساکھیں اب میں نے جو یہ مطلب کو لگا تھا نا مسالہ سارا یہ ہمیں اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے اچھی طرح سے جی تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے فائے کرنا ہے جب یہ بلکل اچھی طرح سے فائے ہو جائے گا اوائل اوپر آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں پانی آٹ کریں گے اور اس کو چالیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ گوش کر جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کی بھنائی کریں گے جی تو یہ دیکھیں بھنائی ہو رہی ہے اس کی اچھی طرح سے ابھی بھی آپ دیکھیں گے اس میں پانی نظر آر ہے جب یہ اچھی طرح سے فوش ہو جائے گا اور اوائل اوپر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس میں نیم گرم پانی آٹ کریں گے نیم گرم پانی آٹ کیجئے گا کیونکہ گوش نیم گرم پانی سے جلدی گل جاتا ہے تو آپ نیم گرم پانی آٹ کیجئے گا اس کے بعد آپ اس کو دم پر رکھ دی جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا آٹ کیا جب سے مل پانی آٹ کیجئے گا کے بعد ہم میں پانی آٹکھ جائے گا بھنائی ہی اچھے خوش پوو آ رہی ہے کہ میں نے پھنائی آٹ کیجئے گا یا میں 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 آٹ کیا جائیں پانی ایڈ کر دوں گی ڈیڑھ گلاس پانی ہے جو میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی اب میں اس کو چڑھا دوں گی ہلکی آنچ پہ پھر جب یہ پک چاہے گا پھر ہمیں اس کو دکھاتے ہیں جی تو یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے گوش وغیرہ شک کر دیتے ہیں اس کچھی طرح ہم اپنا یہ دیکھیں اس былNG کی طرف آچکا ہے اور گوش ہمارا جی گوش ہے ان سٹھ ہمارا گھنک ہے و Blitz پھر ہمیں اس آرو ر compromised تو پھر ہمیں اس کو آپ کو بتا ہے پہلا ہم اس کے اچھی طرح سے بھون سٹھ کر kysکی ہے جی تو یہ دیکھیں بھونائی причnce کمپریٹ ہو چکی ہے مشہللہ بہت ہی مزے کا لگ رہے تو ہممیں اس میں کچھےڑ دا لوں گی یہ دیکھیں سب کچھ میں نے یہاں رکھا ہوئے یہ دھنیا ہے ادرک ہے کٹی ہوئی ہری مرچے رالیں گے اور لاسٹ میں یہ دیکھیں کرش میں نے بلیک پیپر ڈالا ہے اس میں پاوڈر ایڈ نہیں کرنا کرش بلیک پیپر ایڈ کیجئے گا اس کا اتنا مزے کا پیور ہوتا ہے یہ ایڈ کیجئے گا اور دو چمچ اس میں لیمن جوز کے ایڈ کیجئے گا تو یہ سب کچھ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے جی تو یہ لیمن جوز ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے کڑائی جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ آج میں آپ کو ایک ڈیپرین کڑائی بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ دے گی مٹن کڑائی ہے تو یہ ہماری بلکل تیار ہے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں جی تو یہ دیکھیں میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی گانشنگ کیا انہی چیزوں کے ساتھ جو میں نے اندر ڈالی تھی دھنیا، ہری مرچیں، ادھرک اور ساتھ میں کالی مرچ تو یہ تھی آج کی میری ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ